دوستو ڈراما سیرل جفا کے آنے والے اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں یہ ڈراما بہت ہی انٹرسٹنگ بن چکا ہے یہاں پر آپ سب کو پتا ہے کہ اب حسن کو جیل ہو جائے گی اور وہ جیل کی چکی پیسے گا کیونکہ دوستو حسن نے یہاں پر اتنا ظلم کیا ہے زارہ پر کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی بھی ایسا ہزبینڈ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا کچھ نہیں کر سکتا کہ حسن کو تو پہلے ہی صدا ہونی چاہیے تھی اس کے والد نے اتنا کچھ سمجھانے کی کوشش کی زارہ کو لیکن زارہ نے اپنے والدین کی بات نہیں سنی اور آخر کار حسن کے ساتھ دوبارہ آگر رہنے لگی لیکن اسے کیا پتا کہ حسن ایک بھیڑیا ہے اور وہ منٹلی سکھ ہے اسے تو پاگل کھانے ہی پہلے بچونا چاہیے تھا لیکن اس نے یہ غلطی کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کر دیا دوستو یہاں پر تھوڑی بہت تو زارہ کی بھی غلطی ہے اسے جب پتا تھا کہ اس کا شہر منٹلی سکھ ہے اور بیمار ہے تو اسے اپنے والدین کی بات یہاں پر مال لے لی چاہیے تھی تو اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوتا ہی نہیں کیونکہ اسے بھی کہیں نہ کہیں ایسا لگا تھا کہ حسن ٹھیک نہیں ہے وہ بس ٹھیک ہونے کا ڈراما کر رہا ہے کیونکہ اس کے والدین تو پہلے ہی حسن کو سمجھ چکے تھے کہ حسن ٹھیک نہیں ہے وہ ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہاں پر نتیجہ آپ سب کے سامنے ہیں زارہ کی کنڈیشن دے کر کسی کو بھی دکھ ہو سکتا ہے کہ کوئی شہر اپنی بیوی کے ساتھ اتنا کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن دوسری طرح دوستو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اندلی بھی آخر کار ماں بن جائے گی اور وہ بہت خوش ہوگی لیکن یہاں پر ڈاکٹر نومیر کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی کہ اتنا جلدی وہ سب افورٹ نہیں کر پاتا لیکن نومیر کو اندلی بھی کہے گی یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے اب تو آپ مسکرہ دیں لیکن یہاں پر ڈاکٹر نومیر اپنی حسی کنٹرول کر لیتا ہے اور دوستو یہاں پر وہ فیلال اتنی جلدی خوش نہیں ہوگا کیونکہ اسے پتا ہے کہ مویز اب اندلی کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں شہر ہونے کے ناتے اسے یہ باتیں تھوڑی سی دل پر لگتی ہیں حالانکہ دوستو اندلی بھی طرف سے تو سب کچھ اب کلیر ہے لیکن اگلے سین میں دوستو اب یہ بھی دیکھیں گے کہ اندلی بھی آخر کار ڈاکٹر نومیر کو منائی لے گی اور وہ بھی اس بچے کو لے کر خافی خوش ہوں گے وہیں اگلے سین میں دوستو اب یہ بھی دیکھیں گے کہ حسن پوری کوشش کرے گا کہ میں پاگل نہیں ہوں مجھے یہاں سے باہر نکالیں لیکن حسن کی یہی سزا ہے اسے تو اب کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور اچھی طرح اس کا علاج ہونا چاہیے اور زندگی بر بس اب وہ پاگل کھانے میں ہی رہی کیونکہ اگر وہ باہر آیا کہ کیا گیرنٹی ہے کہ وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچائے گا آج اس نے اپنی بیوی کو مارا ہے کل وہ اپنی دادوں کو بھی مار سکتا ہے کیونکہ ایک بھیڑیا کبھی بھی صدر نہیں سکتا تو دوستو حسن کی حرکتیں یہاں پر یہی دکھائی گئی ہے اور سوسائٹی میں ایک آفیس سالوں سے یہ سب ہوتا آ رہا ہے کوئی آواز نہیں اٹھاتا اگر کوئی آواز اٹھاتا بھی ہے اسے چپ کرا لیا جاتا ہے لیکن یہاں پر اب ڈاکٹر زارہ چپ نہیں رہے گی وہ اپنے شوہر کو سزا دلوا کری رہے گی کیونکہ دوستو یہاں پر اتنا سب ہونے کے بعد ڈاکٹر زارہ حسن کے ساتھ تو بالکل نہیں رہے گی حالانکہ حسن تو گڑ گڑائے گا کہ مجھے معاف کر دو مجھ سے بڑی گلتی ہو گئی لیکن دوستو یہ گلتی نہیں تھی یہ تو ایک تشدد تھا جو زارہ نے پرداش کیا کیونکہ اتنا سب ہونے کے بعد اس کی جان بھی جا سکتی تھی یہ تو وقت پر اسے ہسپیٹل لے جایا گیا ونہ اس کی جان چلی جاتی اگلے سینوے دوستو اب یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈاکٹر نومیر اور اندلیب کی زندگی میں بھی اب بچے کی شورت میں خوشیاں لوٹ آئیں گی اندلیب تو بہت خوش ہوگی ساتھ ساتھ ڈاکٹر نومیر بھی خوش ہوگا لیکن دوسری طرف ڈاکٹر زارہ کی زندگی پوری طرح سے تباہ ہو گئی حالانکہ اس کے والدین بھی اسے سمجھاتے بھی ہیں کہ ہم نے کتنا تمہیں روکا کہ حسن ٹھیک نہیں ہے لیکن تم نے پھر بھی ہماری بات نہیں مانی لیکن اس بار ہم حسن کو اب جیل سے ریاہ ہونے نہیں دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے کڑی سے کڑی سزا ملی چاہیے